اور ہم آج اس پرگرام میں گفتگو کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ یقینی طور پر جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں ان کے بچوں میں عقائد پہنچیں اور صحیح عقائد پہنچیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے اور پہلے ان کو کس طرح ان عقائد کو سیکھنا ہے اور پھر کس طرح اپنے بچوں تک پہنچا کے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے یہ جانتے ہیں علام صاحب سے جانتے ہیں علام صاحب ہم نے جس طرح یہ عقائد سیکھے آپ نے ہم نے پھر ایک سلسلہ تا گھر میں ہی سیکھایا جاتا تھا اور بار بار کہا جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ان کے حقیدہ ختم نبوت کے بارے یہ پچھلے دو ڈکیٹس کہہ لیں یا پچھلہ ایرہ جو گزر رہا ہے اس میں غائب ہو گئی امام یہ کوئی سادش تو نہیں لگ رہی ہماری کمزوری لگ رہی ہے نہیں کمزوری کا شکار بھی ہم کسی سادش کے تحت ہی ہوتے ہیں اور ہم اس کو قبول جس طرح آج ہم بہت سی برائیاں اس ٹیلی فون سے سیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں نہیں سوچ رہے ہیں اب وہ جو جنہوں نے ایجاد کیا وہ خود بتا رہے ہیں یہ صحت کے لیے خراب ہے کیریڈییشن ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے اب وہ روکنا چاہ رہے ہیں اور روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ عادی بنا دیا ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہم مسجدیں اسمبلی تھی امام جو ہوتا تھا ہر نماز کے بعد یکم از کم صبح اور رات کو دس منٹ کا درس دیتا تھا گھر والے وہ جا کے گھر والوں کو سناتے تھے اسی طرح نشستیں ہوتی تھیں روزانہ گھر میں بیٹھ کے گھر والے بھی دین کا کوئی مسئلہ عقیدہ سیکھتے تھے پھر جب ان لوگوں کے رابطے نہیں ہوئے تو کتابیں آگئیں آج تو آپ کے پاس سہولت موجود ہے آن لائن لیکن ہمارا شوق ختم ہو گیا ہم دنیا میں اتنے انوال ہو گئے ہیں کہ اب دین کو سیکھنے سمجھنے کا شوق نہیں رہا غلط بات فوراں قبول کر لیتے ہیں کیوں صحیح بات معلوم نہیں ہے صحیح بات سیکھی نہیں ہے تو غلط بات فوراں اثر کر جاتی ہے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود صحیح عقیدے اور وہ عقیدے جن کا جاننا ضروری ہے وہ سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں ان کے پیار کے انداز سے جس طرح بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں آپ اس طرح عقیدے بھی سنائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی یہ وہ اچھی ماں ہیں جو نبی کا نام چونگنہ سکھا دیتی ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا سکھا دیتے ہیں صرف مدینہ نہیں کہنا مدینہ پاک یا مدینہ شریف کہنا ہے اسی طرح عدب سکھایا جاتا ہے تو آج ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری ہمارے تعلیمی ادارے ہیں آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مذہبی مدارس میں دنیا بھی سکھائی جائے تو جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں وہاں تھوڑا سا دین بھی سکھایا جائے یہ تو رکھے لیکن یہ کہ بہت کم اسلامیات کی جو کتاب تھی پہلے لازمی تھی اب وہ لازمی نہیں ہے چونکہ آپ کے ہاں او لیول ہے اے لیول ہے دو طرح کی تعلیم ہے ایک میٹرک ہے کہیں آپ کا نساب ہے کہیں غیروں کا نساب ہے اس میں دین کا تو گزری نہیں ہے اور کتنے پچھلے آئے تھے لوگ آپ کے ایسے حکمران انہوں نے کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دی تھی اور ترہ ترہ کے باتیں نکال دی تھی اب اسلامی ہیروز کی جگہ آپ کے ہاں کھلاڑی اور دوسرے لوگ ڈالے جا رہے ہیں آپ ٹی وی میں دیکھ لیں تو کسی ایکٹر کا ذکر ہوگا تو اس کی تاریخ آ جائے گی تو اس کے لیے کتنے منٹ ہوں گے لیکن علماء کے لیے سکالرز کے لیے بڑی شخصیات کے لیے آپ کے ہاں کوئی ذکر تک نہیں ہوتا تو یہ ایک بقاہدار پلان ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہماری کمزوری ہمیں سازش میں ہم اس میں دستے چلے جا رہے ہیں یہ ول پول یہ دلدل بنا دی گئی ہے اور اسی کی طرف رغبت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے اسی طرح ہے لیکن ایک طرف لوگ شکایت کرتے ہیں بچے محبت نہیں کرتے عزت نہیں کرتے وہ کیسے کریں گے جب آپ انہیں اس نبی کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ جس نبی نے ان کی عزت کرنے کا آپ نے اپنی کمائی کو حلال رکھا آپ نے اپنی غزہ کو حلال رکھا آپ نے اپنا لہجہ کیا رکھا بچوں کے ساتھ یا تو آپ ڈکٹیٹر بن گئے سخت ہیں بچے آنے پہ سہم جاتے ہیں اور یا آپ نے اتنی ازادی دیئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کا یا ماں کا احترام کیا ہوتا ہے یا ہم نے بیلنس نہیں رکھا کیوں کہ ہم نے سیکھا نہیں جن لوگوں نے سیکھا تھا وہ کرتے تھے آج بھی آپ اپنے بچوں کو لے کے ساتھ جاتے ہیں ان کو مزاج بناتے ہیں کہ مسجد میں لے جائیں ان کو سیکھنے کا مزاج بنائیں نہیں بناتے ہیں ماں بھی نہیں کر رہی ہیں ان کو اپنے جو ہے سوشل پروگرام یا ویل فیر پروگرام یا اپنے میک اپ سے فرصت نہیں ہے اس طرح لگا دیا گیا ہے اچھا فیشن کے نام پہ اب دیکھیں عربی خطاتی والے کپڑے پرنٹ کیے جا رہے ہیں حال میں واقع ہوا ہے یہ سازش ہے یا نہیں ہے آپ کسی اور زبان میں نہیں عربی میں خاص طور پہ کر کے اور وہ اب ایک طرف حرف دیئے ہیں انہوں نے لیٹرز دیئے ہیں آگے لفظ دے رہے ہیں لفظوں کی بھی پرنٹ آنے شروع ہو گئے تو یہ اس طرح چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور لوگ فیشن سمجھ کے اس کو لے لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہے اسی طرح کئی چیزوں پر مثال کے طور پر فٹبال پر آپ نے جھنڈے بنایا اس میں سعودی عرب کا جھنڈا اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے ماچسکی ڈبیا جو بنا دیتے ہیں میچ بوکس اس پہ لکھ دیتے ہیں شرٹوں پہ لکھ دیتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے اب ٹی شرٹ کے حوالے سے یا ٹائٹس کے حوالے سے ہم کو جو فیشن کے نام پہ دیا گیا ہے ہم نے اپنا لیا ہے ہم اس میں کوئی اپنے آپ کو برا ہی نہیں سمجھتے اسی طرح پکارنے میں نہیں جی اب میاں بیوی کے تعلق پر جتنے ڈرامے بنایا جا رہے ہیں کیا سکھایا جا رہا ہے یعنی اس پر غلط میسج کو بڑا چڑھا کر دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے روٹین بنایا جا رہا ہے تو یہ سب اصل میں مقصد ماں باپ کو میند کرنی ہے ماں باپ ذمہ دار ہے بچے کا عقیدہ بگڑے گا تو ماں باپ اسے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی وہ جواب دے ہیں اور اس کی اپنی بکشش کا سامان بھی یہی بچے ہیں اگر وہ ہی صحیح عقیدوں پہ نہیں ہوں گے اصل سماعی تو بچے ہیں تو وہ پھر کہاں لے کے جائیں گے اس کو اب کل کو پوچھے گا کوئی نہیں وہی جن نیک ماں باپ کے وہ قبروں پہ بھی جاتے ہیں یا ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں حسالِ ثواب کرتے ہیں یا ان کی لیگیسی کو جاری رکھتے ہیں جب آپ کا یہ ہو گئی نہیں تو وہ کریں گے کیا اور آج دیکھ لیں سات رہنا گوارہ نہیں ہے ماں باپ کے سب سے پہلے تو یہ چیز اور دوسرا آپ کو اس طرح معاشی طور پر بنایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اسٹینڈ نہ کر سکیں آپ ہمیشہ ایک حالت میں رہیں ورنہ آپ غلط کریں پھر آپ سے غلط کاروبار کرایا جاتا ہے ہم لوگ اس پیسے کو حاصل کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں کہ یہی چیز ہمارے لیے وبال بنے گی اب رمضان آیا ہے تو ہمیں تو اس میں نیکی کا معنی تھی ہم مال کبھانے لگ گئے ہم نے سب نے سوچ لیا کہ رمضان تو آمدنی کا معینہ ہے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان ملک میں کسی اور جگہ نہیں مسلمان ملک میں مسلمان کے ساتھ مسلمان کا رویہ تو عقیدوں کے معاملے میں لچک نہیں اور اس معاملے میں ہر شخص کو مساجد میں بھی مدارس میں بھی اسکول کالج یونیورسٹی کوچنگ سینٹر ٹیوشن سینٹر گھروں میں بھی اور رشتہ داروں کی پارٹیوں میں بھی سب جگہ ہمیں اس کو دہراتے رہنا ہے رموٹ کرنا ہوگا ورنہ تو یہ ایک طریقے سے سادش کے ہم شکار خود ہوتے چلائیں چار دن کی زندگی ہے جانا تو اللہ کے پاس ہے کیا لے کے جائیں گے اگر ایمانی نہیں رہا تو پھر بخشش کی گنجائش کہاں رہ جائے گی اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا